بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم لیزینس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور نیو ہیبٹس کو کیسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے جو وقت ہم لیزی ہو کے گزارتے ہیں پہلی تو چیز یہ کہ ہم انڈرسٹرین کریں گے کہ ہم لیزی کیوں ہوتے ہیں اور پھر جو لیزینس ہوتی ہے اس کو ہم کیسے پروڈیکٹیو اس ٹائم کو بنا سکتے ہیں اور کیسے نیو ہیبٹس ہماری اس لیزینس کو ختم کر سکتے ہیں پہلی تو چیز یہ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں ہم بڑے لیزی ہو جاتے ہیں اور ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا سارا دن ہم رضائی میں بیٹھے ہیں یا کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں کوئی اور کام کرنے کو دل نہیں کر رہا حالانکہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ہم بڑے پروڈیکٹیو ہوتے ہیں ہم تو چاند پہ چلے جاتے ہیں نئی نئی اجادات کرتے ہیں بڑا نیا کچھ کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں کسی کا دل نہیں کرتا سخت سردی میں گھر سے نکلنے کو اور کسی کا دل نہیں کرتا سخت سردی میں گھر سے رضائی سے نکلنے گرم گرم رضائی سے نکلنے گرم گرم رضائی سے نکلنے کو کسی کا دل نہیں کرتا اور سخت گرمی میں ایسی والا کمرہ چھوڑنے کو کسی کا دل نہیں کرتا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے یا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا کیوں ہوتا ہے اس کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ ہم نئی چیزیں سکھیں نئے پلانز کریں ہم سوچتے ہیں کہ یار اس دفعہ سنڈے آئے گا تو ہم یہاں جائیں گے ہم وہاں جائیں گے لیکن جیسے ہی سنڈے آتا ہے ہم حسب معمول جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی کام کرتے رہتے ہیں کچھ نیا نہیں کرتے کچھ نیا اس لیے نہیں کرتے جو ہمارا مائنڈ ہے وہ نئی چیز کرنے میں جو ایکٹیویشن اینرڈی چاہیے ہوتی ہے جو ایکٹیویشن اینرڈی اسے لگانی پڑتی ہے وہ نہیں لگاتا یہ ہمارا نیچرلی مائنڈ اس طرح کا ڈیزائن ہوا ہے لیکن آپ اس مائنڈ کو بدل سکتے ہیں اس چیز کو بدل سکتے ہیں کیسے بدل سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں شان ایکل کی بک دی ہیپینس ایڈوانٹیج سے ایک جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ان کی لائف سٹوری کو سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے اپنی لیزینس کو ختم کیا اور کیسے اپنی لیزینس کو نیو ہیبٹ میں ڈیویلپ کیا آپ نے دیکھا ہوگا پہلی ایک چیز پہلی ایک بات یہاں میں اور کرتا چلوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں فرض کریں ہم نے کسی نئے کام کا ارادہ کیا لیکن ہم جب اس نئے کام کو کرنے کے لیے سوچا تو ہم نے کہا یار اس کے لیے تو یہ بھی کرنا پڑے گا اس کے لیے تو وہ بھی کرنا پڑے گا مجھے تو یہاں بھی جانا پڑے گا مجھے تو یہاں بھی جانا پڑے گا مجھے تو اس کے لیے یہ بھی لینا پڑے گا وہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا ہم نہیں کہہ کیا اس ٹیم بیٹھ کے اور بیٹھ کے ہم نے سوچنا شروع کر دیا وہ جب بیٹھ کے سوچنے کا جو خیالوں کا سلسلہ تھا شروع شروع میں ہمیں اس نے بڑا انجوائے کیا کیونکہ وہ ہماری ایکٹیویشن انرجی کو سیو کر رہا تھا تو جب تھوڑی دیر بعد ہوئی 30 40 60 منٹس گزرے تو پھر ہمیں بڑا برا لگا ہمیں بڑا گلٹ محسوس ہوا کہ یار میں نے وہ کام کیوں نہیں کیا میں نے وہ چیز کیوں نہیں کی تو یہی چیز ہے جب آپ بیٹھ کے سوچیں گے تو شروع شروع میں یہ کام آپ کو مزہ دے گا لیکن کچھ دیر بعد یہ کام آپ کو مزہ نہیں دے گا یہ آپ کو لیزی فیل کرائے گا یہ آپ کو ڈل فیل کرائے گا یہ آپ کے اندر ایک گلٹ کی فیلنگز کو پا لے گا اس کے بارکس اگر آپ وہاں جاتے آپ وہ کام کرتے فرض کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جانا تھا فرض کریں اپنے بکس کے ریڈنگ کو اپنانا تھا یا کچھ بھی ایسا کرنا تھا جو کچھ نیا تھا تو وہ کام آپ کو زیادہ انجوائے کراتا بنسبت یہ کہ آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ ماہنڈ جو ہے وہ ایکٹیویشن انرجی کو سیو کرتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹوانٹی سیکنڈ رول کی جو کہ شون ایکر کی ہیپینیس ایڈوانٹیج سے لیا گیا ہے انہوں نے اس رول کو کیسے ایجاد کیا ایک نئی ہیبٹ کو ڈیویلپ کرنا چاہتے تھے ان کا تھا کہ یار میں گٹار سیکھوں لیکن وہ گٹار سیکھ نہیں پا رہے تھے انہوں نے گٹار سیکھنے کے لیے ایک گٹار لیا گٹار لے کے جب وہ گھر لائے تو کچھ دن تو انہوں نے بڑے شاک سے جو ہے وہ چلایا جو کچھ دن چلا یہ ویل پاور اور موٹیویشن کی وجہ سے چلا تھا کچھ دن کے بعد جو ہے وہ ان کو انتاظہ ہوا کہ نہیں یار میں اس کو نہیں چلا پا رہا ایک دن بیٹھ کے انہوں نے غور و فکر کیا سوچا نورملی ہم لوگ غور و فکر کا کام ہی تو نہیں کرتے بیٹھ کے تو نہیں سوچتے کہ کہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں جو ہم سے آگے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سیلف آڈیٹ ضرور کرتے ہیں اپنے سیلف انیلسل ضرور کرتے ہیں کہ وہ کہاں غلط ہیں کہاں صحیح ہیں تو اس بندے نے بیٹھ کے سوچا کہ یار میں ایک نئی ہیبٹ کیوں دیویلپ کر رہا وہ کوئی بھی ہیبٹ ہو اس نے تو گیٹار کی ہیبٹ دیویلپ کینا تو اس نے دیکھا کہ یار گیٹار جو ہے اس نے پہلے سارے اپنے اس چیز کو ریویو کیا کہ جب وہ جاپ سے آتا ہے گھر آتا ہے تو اپنے ڈرائنگ روم میں آتا ہے اپنے ٹی وی روم میں آتا ہے ٹی وی روم میں آکے بیٹھتا ہے سوفر پر بیٹھتا ہے سامنے اس کا ٹی وی پڑھا ہے پاس اس کا ریموٹ پڑھا ہے اور وہ ریموٹ کو کلک کرتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور کئی گھنٹے وہ ٹی وی دیکھتا رہتا ہے بعد میں اسے پتہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا میں نے تو چار چھے گھنٹے ایسے ضائع کر دیئے مجھ تو چار چھے گھنٹے جو ہے وہ اس چیز پر جانے چاہیے تھے اب وہ اس کو بڑی جو ہے نا وہ ایک لو فیل کرا رہی ہے وہ چیز اس کو لیزی کر رہی ہے تو اس نے کیا کیا اس چیز کو بدلنے کے لیے جب اس نے انالسس کیا کہ جو میرا گٹار ہے وہ مجھ سے یہاں سے تقریباً ٹونٹی سیکنڈ کی دوری پہ پڑھا ہے میرے کبڑ میں پڑھا ہے کمرے کے آخر میں میرا کبڑ ہے کبڑ کے اندر جو ہے وہ گٹار پڑھا ہے گٹار کے اوپر ایک کور ہے کور اتاروں گا پھر اسے پلے کروں گا تو یہ تقریباً جو ہے وہ ٹونٹی سیکنڈ کا ڈسٹرنس بنتا ہے تو اس لیے اس نے اس پرنسپل کو ٹونٹی سیکنڈ رول کا نام دیا اب جب اس نے کیا کیا اس نے کہا اچھا مجھے اس کو بدل دینا چاہیے نیکسٹ دے اس نے کیا کیا جو گٹار تھا اس کا کور اتارا اس کو لا کے ٹی وی اور اپنے سوفے کے درمیان گٹار کو پلیس کر دیا اور جو ریموٹ کے سیلز تھے ان کو نکال کے دوسرے کمرے میں جوکرڈ رول میں رکھ دیا اب اگلے دن حسبے معمول وہ آفیس سے آیا وہ جب آفیس سے آیا اس نے دیکھا اسی سوفے پر بیٹھا جا کے اسی سوفے پر بیٹھا ریموٹ پکڑا اس میں معمول جو چیزیں مائن میں پیٹرن ہو رہی ہوتی ہیں وہ بڑی ایزی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہماری انرجی کو سٹارٹنگ میں سیو کر رہی ہوتی ہیں تو مائن ہمیشہ سٹارٹنگ انرجی کا سوچتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مائن ہمیشہ سٹارٹنگ انرجی کو سیو کرتا ہے جسے ایکٹیویشن انرجی کہا جاتا ہے تو اس نے پکڑا ریموٹ پکڑا لگایا دیکھنے اس نے جب دیکھا کہ ٹی وی تو چل نہیں رہا تو جب اس نے سوچا کہ ہاں کل میں نے اس کے ریموٹ کے سیلز نکال کے دوسرے کمرے میں رکھ دیئے تھے اور درال میں دوسرے کمرے کے درال میں رکھ دیئے تھے اب میں وہاں جاؤں گا پھر مجھے ٹائم لگے گا نہیں چھوٹ اس نے گٹار پکڑا اور گٹار بجانا شروع کر دیا آئیس سا ایس سا دیکھتے دیکھتے جو تھا اس کا گٹار کی عادت پڑ گی اسے اور ٹی وی کی عادت چھوٹ گی اس کی اب یہ جو گٹار کی عادت تھی یہ اسے فریش کرتی تھی انرجیز کرتی تھی یہ اسے خوش رکھتی تھی تو جو اس کا لیزینس کا ٹائم تھا وہ اس کے فریشنس کے ٹائم میں آ گیا انجوائیمنٹ کے ٹائم میں آ گیا ایک یوسفل ٹائم میں آ گیا جو بھی اس نے کیا جو بھی اس کی حیبٹ تھی جو بھی چیز اس کو جو حیبٹ ڈیویلپ کرنا تھی حال دو ہمارے ریلیجن میں یہ میوزیکل انسٹرمنٹ اور یہ وہ چیزیں حلال نہیں ہیں گانا بجانا اور یہ چیزیں تو میں اس لیے اس چیز کو پرموٹ نہیں کرتا بات the thing is this کہ میں آپ کو صرف اس کی ایک ایک اگزیمپل دے رہا ہوں کہ ایک انسان نے نیو حیبٹ کو کیسے ڈیویلپ کیا اور پرانی ہیبٹ کو اس نے کیسے چھوڑا ایون دو میرے پاس میں نے بھی اسی طرح کے ایک میں نے بھی اسی طرح کے ایک 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 سپیرمنٹ کیا تھا میرے آفیس میں بہت زیادہ جوس پڑے ہوتے تھے میری فریج میں اور میں دن کے تقریباً چار سے پانچ جوس پیتا تھا پیکٹ والے جوس وہ جو جوس تھے وہ مجھے بہت زیادہ نقصان کرتے تھے حال دو کہ یہ انہیلتھی ہوتے ہیں تو میرے جو فریج تھا وہ بڑا ہوا اور جو میرا فریج تھا وہ بڑا ہوا ہوتا تھا تو میں بڑا تنگ تھا اس چیز کو میں کیسے ختم کروں میں نے پھر کیا کیا جو جوس تھے سب کو پی لیا ختم کر دیا ایک ہی دفعہ میں ختم کر دیا اور اب میں نے قسم کھالی کہ میں کبھی بھی یہاں سے جوس نہیں نکالوں گا جو جوس یہاں لا کے نہیں رکھوں گا اب جب بھی مجھے جوس لانا ہے ففت فلور پر میرا آفیس ہے یہاں سے میں لفٹ پہ بھی نہیں جاؤں گا میں پیدل جاؤں گا نیچے روڈ کروس کروں گا جوس لوں گا وہاں سے اور میں پھر آفیس میں آکے پیوں گا وہاں بھی نہیں پیوں گا ایک دفعہ تو میں نے بڑے شوق سے کر لیا دوسری دفعہ بھی کری لیا تیسری دفعہ مجھ سے نہیں ہوا بلی می تیسری دفعہ مجھ سے نہیں ہوا میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا how to stop bad habits bad habits کو ہم کیسے stop کر سکتے ہیں اب اس کے پورے پیچھے جو logic تھا وہ logic کیا تھا وہ logic یہ تھا کہ جس چیز کو آپ اپنانا چاہتے ہیں new habit کو آپ اپنانا چاہتے ہیں اس کو اپنے نزدیک کر لیں اور جس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو آپ دور کر دیں اس کو کہا گیا 20 second rule یہ 20 second confirm نہیں ہے یہ 20 second جو ہے یہ کوئی احسانی کے لکھ دیا گیا نہیں آپ اس کو 20 second سے زیادہ time بھی کر سکتے اور آپ اس کو 20 second سے کم time بھی کر سکتے it's totally depend on you کہ آپ اس چیز کو کیسے utilize کرتے ہیں normally companies اس چیز کو کیسے utilize کرتے ہیں میں اگر آپ companies کو دیکھیں اگر آپ ان کی marketing strategies کو دیکھیں کہ آپ جب بھی کسی بڑے shopping mall میں جاتے ہیں کسی ایسی place پہ جاتے ہیں یا tv ads وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ چیز آپ کو باہر باہر دکھاتے ہیں اور جب آپ shopping mall میں جاتے ہیں تو وہ چیز آپ کے جو چیز وہ چاہتے ہیں کہ جلدی بکے وہ انہوں نے آپ کے enter ہوتے ساتھ ہی رکھی ہوتی ہے اور جو چیز وہ چاہتے ہیں کہ ذرا دیر سے بکے تو وہ تھوڑی دور رکھی ہوتی ہے یہ اس لئے کرتے ہیں کہ جو expensive چیزیں ہیں وہ جلدی بک جائیں اور جو ذرا ان میں تھوڑا کم profit ہے وہ ذرا دور رکھتے ہیں بلدوں کے بندے نے وہاں تک بھی آنا لیکن وہاں تک آتے جاتے وہ ایسی چیزیں بھی خلیج چکا ہوگا جب وہ جب وہاں جائے گا تو اسے لگے گا کہ یار یہ چیزیں تو میں نے extra لینی اور پھر جب وہ extra لینی تو اور وہ most of the time لوگ شرمندگی کے مارے دوبارہ واپس نہیں رکھتے کہ یار جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا سوچیں گے even میرے ساتھ دو تین دفعہ سے ہو چکا ہے اسی طرح آج کے دور میں بہت بڑا اکلمیاں چاہ رہا ہے کہ social media جو ہے وہ ہم لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بے وجہ استعمال کرتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا ہر کسی کے ساتھ آپ موبائل پکڑتے ہیں سکرولنگ شروع کرتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک نیوز ایک سے بڑھ کر ایک نیوز ایک تو ہمارا جو نا وہ most of the time جو نا ہمارا time waste ہوتا رہت ہے اب پھر اسی rule کے تحت ہم چلیں گے جو چیز ہمیں یہاں سے پک کر رہی ہیں اس کو نزدیک کر لیتے ہیں جو چیز ہمیں یہاں سے نہیں پک کر رہی ہیں اس کو دور کر لیتے ہیں پہلی چیز تو یہ اپنے بک مارک میں ہمیشہ وہ چیزیں رکھیں جو آپ نے پڑھنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ relevant ہے اور موبائل کا ایک سے تھوڑا سا دور کریں میرا بھی موبائل یہاں پڑھا ہے لیکن یہ off ہے کیوں off ہے کیونکہ میرا ایک time set ہے میں اس time پہ موبائل کو off رکھتا ہوں جب میں یہاں بیٹھا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں یا کوئی research بغیرہ کر رہا ہوں یا کچھ بھی ایسا کر رہا ہوں میں نے گھر call کر دی ہوتی ہے کہ بھائی اتنی دیر سے اتنی دیر میرا موبائل off ہے جنہوں کو مجھ سے بات کرنی ہے کوچنگ لینی ہے یہ چیزیں ان کے لیے میں نے اپنے ایک منیجر کا نمبر دے دیا ہوا ہے میرا جو most of the time بہت زیادہ برباد ہوتا تھا وہ موبائل پہ برباد ہوتا تھا کہ میں جب نیوز سننے بیٹھتا تھا یا مجھے نیوز چینل بہت زیادہ پسند ہے میں ایک نیوز دیکھتا تھا میں پاکستان کے current affairs سے اور اس کے علاوہ میں talk shows بڑے دیکھتا تھا تو میں جب ایک بار بیٹھ گیا تو میں کئی کئی گھنٹے اس پر برباد کر دیتا تھا کئی کئی گھنٹے although کہ اس میں کوئی اتنی information نہیں ہوتی تھی وہی باتیں آپ کو پتا gissivity news زیادہ افوائیں زیادہ ہوتی ہیں then میں نے اس کو کیا کیا کہ میں چار گھنٹے اگر یہاں بیٹھا ہوتا تو چار گھنٹے میرا موبائل off ہے چار گھنٹے یہ on نہیں ہوگا یہ چار گھنٹے کے لیے میں نے اس کو off کر دیا یہی چیز آپ نے کرنی ہے جو چیز دیکھیں ہمارے ادھرنا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس job کرتے ہیں تو ہم اس سے پیسے پورے مہینے کے لیتے ہیں لیکن ہم بیچ میں scrolling بھی ڈال دیتے ہیں بیچ میں بڑی اور چیزیں ڈال دیتے ہیں جو اس عجرت کا حصہ نہیں ہے اگر آپ نے کسی کو کوئی time دے رہے ہیں تو آپ اس کو وہ time دے رہے ہیں جو on job ہیں یہ extra جو ہیں وہ آپ بیٹھے ہیں facebook بیٹھ رہے ہیں use کر رہے ہیں ہمیں بلا وجہ کافیاں پینے نہیں کر رہے ہیں یہ چیزیں نہ کریں یہ غلط چیزیں ہیں تو آپ کو ہر اس بری چیز کو چھوڑنا ہوگا کیسے چھوڑنا ہوگا دور کرنا ہوگا اور اپنی ہر اس اچھی چیز کو نزدیک کرنا ہوگا easy to access پہ لانا ہوگا بہت سے لوگ جم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جم کر نہیں پاتے کیوں نہیں کر پاتے reason اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو میں آپ کو story سناتا ہوں دو میں آپ کو case دیتا ہوں دونوں میں سے آپ choose کریں فرض کریں ایک بندہ ہے A اور ایک بندہ ہے B A جو بندہ ہے اس نے گھر سے دس کلومیٹر دور جو ہے نا وہ جم کا ایک admission لے لیا اور اس نے بڑے جو ہے وہ gloves buy کر لیا shoes buy کر لیا پورا ایک suit buy کر لیا ایک bag تیار کر لیا پانی کی ایک بوتر رکھ ری ہے ایک پروٹین کی بوتر رکھ ری ہے ٹھیک ہے اب اس نے پورا جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے suit بدلتا ہے اس کا بوتر ready کرتا ہے اس کی اور tower ready کرتا ہے bag ready کرتا ہے اور اس کے بارکس جو ہے نا وہ ایک دن جاتا ہے دو دن جاتا ہے تین دن جاتا ہے اب یہ کتنے دن جائے گا یہ آپ نے بتانا ہے دوسری طرف بندہ B ہے بندے B نے کیا کیا گھر کے ساتھ والی جو ہے نا وہ جم hire کر لیا کچھ بھی نہیں اسے کرنا جن کپڑوں میں ہے انہی کپڑوں میں چلے جانا ہے بس آنا ہے اور اس نے شاور لینا بس that's it اب مجھے بتائیں یہ جو A ہے یہ روز جائے گا کہ جو B ہے یہ روز جائے گا کمنٹ کر کے اس کا جواب آپ نے ضرور دینا میں نے اس کو بتاؤں گا بس لوجک وہی ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے اس کو نزدیک کر لیں اور جو چیز آپ کو نہیں چاہیے اس کو دور کر دیں اسی فارمولے کے تحت چلے گا آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کون جو ہے مرزانہ جائے گا یہی چیز آپ اپنی ہر بری چیز کے ساتھ لگاتے ہیں ویسے تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ لیکن میں آپ کو یہاں یہی اوورویو کر رہا ہوں کہ آپ ہر اس لیزی لمحے کو پروڈکٹیو لمحہ بنالیں یوسفل لمحہ بنالیں جو چیز آپ کو تنگ کرتی ہیں ان کو پیچھے کر دیں جو چیز آپ کو چاہیے ان کو آگے کر دیں انسان ایکسپلورنگ کے لیے پیدا ہوا ہے انسان لرننگ کے لیے پیدا ہوتا ہے یہ جب تک لرن کرتا رہتا ہے یہ ایکسپلور کرتا رہتا جب آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں گے ایک جگہ بیٹھنے کے اوپر بڑی ریسرچز ہیں کہ آپ ایک جگہ جب بیٹھ جائیں گے اور کچھ دیر تو آپ کو مائنڈ جو ہے وہ انرجی کو سیو کر لے گا یار مائنڈ بڑا لالچی ہے حقیقت بات ہے مائنڈ ہماری بوڈی کا ٹونٹی پرسنٹ انرجی کو رکھتا ہے اپنے پاس یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور آرگنز کے پاس یہ انرجی چاہیے اس بیچارے کو نہیں پتا ہوگا کہ کچھ دیر تو یہ انرجی کو رکھ کے بچانے کے چکروں میں بڑا جو ہے وہ آپ نے دیکھا اکثر لوگ ایسے ہوتا ہے جو دس سرپے بچانے کے چکروں میں ہزار کا نقصان کر دیتے یہ ہمارا دماغ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ تھوڑی سی سٹارٹنگ انرجی بچانے کے چکروں میں ہم بزاتے خود اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں ہم خود وہ دس پرسنٹ انرجی بچانے کے لیے پانچ پرسنٹ انرجی بچانے کے لیے اپنی ایٹی پرسنٹ انرجی بیسٹ کر دیتے تو آپ اگر اپنی اس ایٹی پرسنٹ انرجی کو سیو چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو نیو ہیبٹس ڈیویلپ کرنی چاہیں گے نہیں کریں آپ کو نیو ہیبٹس ڈیویلپ کرنی پڑیں گے ایکسپور کرنا پڑے گا مائنڈ میں جو چیزیں یہ کہتا ہے آپ اس کے فادر ہیں آپ اس کے انٹرپنور ہیں آپ اس کے منٹور ہیں آپ اس کے رائیڈر ہیں آپ نے اسے بتانا ہے کہ نہیں یار یہ چیز ابھی کے لیے اچھی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد بری ہے ابھی ایسا ہوا تھا نا کل ہم یہاں بیٹھ کے سوچ رہے تھے تو شروع شروع میں بڑا اچھا لگا تھا پرسو بھی ایسا ہی ہوا تھا ترسو بھی ابھی بعد میں برا محسوس ہونا ہونا شروع ہو گیا تھا تو یار ابھی ابھی ہمیں اچھا لگا ہے بعد میں برا لگا ہے چلو آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جو ہمیں ابھی تھوڑا سا برا لگے لیکن بعد میں بہت اچھا لگے تو ایک دو بار جب آپ کریں گے دس بار کریں گے بیس بار کریں گے تو آپ کی جو چیز ہے وہ habit بن جائے گی habit جو ہے وہ آپ کو زیادہ انرجی دے گی وہ productive ہوتی ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے learning اس میں زیادہ ہوتی ہے اب جیسے مجھے book reading کی عادت بنانی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میرے یہاں آپ دیکھیں book shelf پڑھا ہوا ہے books پڑھیں ہوئے میرے یہاں books پڑھیں ہوئے میرے bag میں book ہے میرے گھر میں جو جو میرا living room ہے میں نے وہاں بھی اپنی books رکھی ہوئے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میری جو چیز میرے سامنے ہو easy to access ہو بار بار میں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو کروں اور وہ چیز اب میری عادت بن جائے گی جب میری عادت بن جائے گی تو مجھے یہ زیادہ power دے گی i hope so کہ آپ ویڈیو کا پورا concept سمجھیں گے پوری چیزوں کو سمجھیں گے کہ آپ کو اپنی laziness کو کیسے اپنے advantage کے لیے استعمال کرنے کیسے اپنی new habit سے اپنے اندر charge پیدا کرنے کیسے آپ نے اپنے اندر جو ہے نا وہ خوشحالی لانی ہے ایک بات میری عاد ہمیشہ رکھنا جو سیکھتا رہتا ہے نا وہ خوشحال رہتا ہے جو کہتا ہے نہیں جی میں سب سیکھ گیا اس کی زندگی پر وہیں stop آجاتا ہے full stop آجاتا ہے پھر وہ anxiety میں آجتا ہے پھر وہ depression میں آجتا ہے سیکھتے رو زندگی میں all about is exploring life is all about exploring explore کرتے رو نئی سے نئی چیزیں سیکھتے رو نئی سے نئی چیزیں سیکھنے والے کبھی بڑے نہیں ہوتے نئی سے نئی چیزیں سیکھنے والے less anxiety اور depression میں آتے ہیں ہمیشہ وہ problems کو solve کرنے کا ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے جتنی زیادہ آپ اپنے اردگر جو ہے نا وہ problems create کر لیں گے نا اور آپ کے پاس solutions نہیں ہوگے سمجھ جائیے گا کہ آپ یہی رکے ہوئے ہیں آپ کو ان solutions کے آپ کو ان problems کے solutions find کرنے ہیں تو ویڈیو کا اعتطام یہی کرتے ہیں I hope so کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی اسے like share کریں دوسروں تک share کریں اور اگر آپ کو اچھی لگی تو اگر نہیں اچھی لگی تو دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے اس content میں اتنی جان ڈالے کہ یہ آپ کو ضرور اچھا لگے تو ویڈیو کا اعتطام کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ